چین وقت کے سٹاک کے مطابق دو ملین ٹان جو تھی وہ چینی ملک میں موجود تھی لہٰذا کمیٹی کو بتایا گیا تھا کہ اگر گنے کے جو کاشتکار ہیں چونکہ گنے کی ایک بمپر کراپ جو ہے وہ ملک میں ہو چکی ہے تو چینی پیدا کرنے والی جو شکر ملز ہیں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ ان کے پاس پہلے سے موجود سٹاک جو ہیں اس کی وجہ سے وہ کاشتکار سے گنہ خریدنے کے لیے کاثر ہیں جب یہ صورتحال وزیراعظم کے نوٹس میں لائی گئی تو انہوں نے ان غریب کاشتکاروں کو جو گنہ پیدا کر چکے تھے اور مل مالکان جو ہے انہوں نے ان کے لیے دروازے بند کر دیے ہوئے تھے اور ان کو انٹری نہیں مل رہی تھی ان کے گنے کا خریدار نہیں تھا تو وزیراعظم پاکستان کو ریکمنٹ کیا گیا کہ یہ گنے کے کاشتکار کو بچانے کے لیے تحفظ دینے کے لیے شوگر مل اسوسییشنز کے ساتھ مشافرت کی جائے اور ایک ایسا میکنزم بنایا جائے کہ ان کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انیشیٹیوز کے ساتھ جوڑا جائے اور اگر ان کے پاس سٹاک موجود ہے تو وہ مزید اپنی پروڈکشن شروع کریں اور اگر سرپلس ہوگی چینی تو اس کو ایکسپورٹ کی اجازت دی جا سکتی ہے وفاقی حکومت نے چینی کی برامت کی اجازت وفاق کی سطح پہ کوئی سبسیڈی نہیں دی گئی کیابنٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ دو ہزار سترہ کے اندر سلمان شباز شریف نے ایک ڈیلیگیشن کو ہیڈ کیا اور اس وقت کے وزیر اعظم حاکان عباسی شاہد حاکان عباسی صاحب سے ملا اور اس ڈیلیگیشن نے اس وقت کے وزیر اعظم سے بیس ارب کی سبسیڈی شوگر میل اسوسییشن کے درخواست پہ ایلوکیٹ کرائی اور کیابنٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ دو ہزار چودہ اور اٹھارہ میں سندھ گورنمنٹ نے بیس روپے چینی کے قیمت کے حساب سے سبسیڈی دی اور اس میں سپیشلی طور پہ اومنی گروپ جو ہے جو اس وقت ایک ریفرنس کا سامنا کر رہے ہیں اور جس میں مجودہ چیپ منسٹر سندھ اور دیگر پیپس پارٹی کی قیادت نامزد ہے یہ سبسیڈیز آر ایڈی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دو ہزار چودہ اور اٹھارہ کو ان شوگر میلز کو دی گئی تھی پرائم منسٹر اور پاکستان نے ایک دفعہ پھر کابینہ کو یقین دلایا کہ وہ پچھ سے ہوئے چھوٹے کسان اور جو کاشتکار تھے ان کو تحفظ دینے کے لیے اور عوام تک سستی چینی دستیاب بنانے کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھاتے رہے ہیں اور گنے کی قیمتوں میں جو اس فصل کی قیمت میں دو ہزار چودہ کے بعد پہلی دفعہ اضافہ کیا گیا اور گنے کی جو قیمتیں خرید جب مقرر کی گئی تو اس کا مقصد بھی اس کسان کے مفاد کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عوام میں چینی کی دستیابی سستے داموں انشور کرنے کے لیے جو ترجیحات تیہ کی گئیں پرائم منسٹر نے جب یہ دیکھا کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس تکلیف کو اس درد کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے یہ انکوائری کمیٹی بنائی تاکہ حقائق سامنے لائے جائیں اور ان حقائق کی روشنی میں انہوں نے ایک دفعہ پھر کیبنٹ کو باور کروایا کہ پچیس اپریل کی تاریخ اس حوالے سے تیہ کی گئی ہے اور پچیس اپریل کو کمیشن کی حتمی رپورٹ آنے کے بعد وزیر اعظم اس کمیشن کی ریکمینڈیشن کے مطابق نہ صرف آئین اور قانون کے مطابق ایکشن لیں گے بلکہ ان اداروں کے اندر جو گیپس ہیں کیونکہ بدقسمتی سے ہماری جو شگر پالیسی ہے اس کو آج تک ایک اس اسطلاحاتی عمل سے یعنی رفام سے نہیں گزارا گیا تھا اور وہ رفامز جو کمپیٹیشن کمیشن میں چاہیے اور جس کو ادارہ بنا کے عوام کے مفادات کے تحفظ کا زامن بنانا ہے اس کی شدید کمی دیکھنے کو آئی اور اس انکوائری کمیٹی نے جہاں نہ صرف شگر پالیسی پہ سوالیاں نشانات اٹھائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نظام کے خرابیوں کی بھی نشاندہی کی ہے اور جس کو انشاءاللہ نہ صرف دور کیا جائے گا بلکہ ایک ایسا فول پروف ٹرانسپیرنٹ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ایک طریقہ کار وضع اور مطاعف کروایا جائے گا جس کے تحت آئندہ کسی کو بھی اس طرح کے مصنوعی بہران پیدا کر کے عوام کو مزید کسی مشکل سے دچار کرنے کی جرت اور حمد نہ ہو سکے آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے کمیشن کو ملنے والی جو دھمکیاں تھی جو متلکہ ناصر آف جس انداز سے ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے وزیراعظم نے اس پہ سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں انہ ناصر کو خبردار کیا کہ اگر دوبارہ اس قسم کا کوئی عمل دھرائیا گیا تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ چونکہ ہماری جماعت کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے تو انصاف کی افرامی کو یقینی بنانا اس حکومت کی اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ اس میں کوئی کتاہی جو ہے وہ نہیں بڑھتی جائے گی آج جو نو ایجنڈا آئیٹم تھے اس میں سے دو ایجنڈا آئیٹم ایجنڈا آئیٹم نمبر ٹو اور ایجنڈا آئیٹم نمبر سکس جو ہے اس کو موخر کیا گیا ہے باقی سات ایجنڈا آئیٹم کی باز آبتہ منظوری دی گئی ہے ان ایجنڈا آئیٹم میں وفاقی کبینہ نے کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس جو دو اپریل دو ہزار بیس میں ہوا اس کے فیصلوں کی آج توسیق کی ہے ایجنڈا نمبر ٹو میں نادرہ اور انٹرنیشنل آئیٹم نمبر ٹو میں فارمائیگریشن کے درمیان جو وری ایڈمیشن کیس منیجمنٹ سسٹم کی تنصیب کے حوالے سے معاہدہ کیبنٹ کے سامنے لایا گیا کیبنٹ نے آج اس کو موخر کیا ہے کیونکہ اس کے لیے فردر ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے کیبنٹ نے یونیورسل سرویس فنڈ کی جانب سے جو سکسٹی ٹو ڈسٹرکس ہیں جو انڈر سرفڈ ایریاس تھے ان کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے اور اس کی بعض عابطہ انہیں ازلا کی شمولیت کی منظوری دی گئی ہے اور ان ازلا میں جو وائس اور ڈیٹا سرویس کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی راہ ہموار ہوگی اور یہ براڈ بینڈ ٹیکنالوجی کی طرف ایک مصبت قدم ہے اور اس میں بلوچستان کے دور دراز علاقے جہاں براڈ بینڈ کی سہولیات عدم دستیاب تھی ان کو دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس سکسٹی ٹو ازلا جو ہیں اس میں پنجاب کی پی کے بلوچستان اور سندھ سمیت مختلف جو ازلا ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں اور ان کی تداد سکسٹی ٹو ہے ایجنڈا نمبر پانچ اور چار جو ہے وزارت داہلہ کی سفارش کی روشنی میں مجاز سرکاری اہلکاروں کو ایک ممنوع اور تین غیر ممنوع اصلے کے لائسنس کا اجراء کرنے کی اجازت دینے کی منظوری دی گئی ہے اور ان افراد نے وزارت داخلہ میں اصلہ لائسنس کے حصول کے لیے درخواست دین دی تھی ایجنڈا نمبر سکس کے مطابق عابد لودی کو چیف ایگزیکٹیو آفیسر سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی لگانے کی جو تجویز کیابنٹ کے سامنے لائی گئی اس کو موخر کر دیا گیا ایجنڈا نمبر سیون کے مطابق متروکہ وقف املاک بورڈ کی تنظیم نو کے حوالے سے پرائم منسٹر نے جو ٹاسک فورس بنائی تھی اس نے آج ایک ری سٹرکچرائزیشن ریوائیول اور ری ویمپنگ آف ایویکوی ٹرسٹ بورڈ کے حوالے سے جو تجویز کیابنٹ کے سامنے رکھی کیابنٹ نے ان کی منظوری دی ایجنڈا نمبر ایٹ کے مطابق جو ایویکوی ٹرسٹ بورڈ کے املاک ہیں ان کو مصبت طریقے سے بروے کار اور خاص طور پر ان پروپرٹیز کو ہیلتھ ایجوکیشن اور ہاؤزنگ سیکٹر کے اندر استعمال کرنے کے قوانین اور طریقہ کار میں ترامیم کی منظوری دی گئی ایجنڈا نمبر ناؤں کے مطابق کچھی کنال انکوائری ایف آئی اے سے نیب کو منتقل کرنے کی جو کیابنٹ کے سامنے تجویز لائے گی کیابنٹ نے اس کو منظور کیا اس کے علاوہ جو بہت ہی اہم دو انیشیٹیو اور کرونا سے جڑے جو ہمارے چیلنجز ہیں اس پہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے نام سے معاملہ حسوسی براہ سماجی تحفظ نے کیابنٹ کو تفصیل سے اگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ اب تک بارہ ملین فیملیز جو ہیں ان میں ایک سو چھتالیس عرب روپیہ بارہ ہزار پر فیملی ون ٹائم اسسسٹنس کے طور پہ یہ تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو اب تک اس ایک سو چھتالیس عرب کے جو بینیفیشریز ہیں اس میں فور پائنٹ فائیو میلین یعنی پچھا پہنچالیس لاکھ کفالت پروگرام کے ذریعے فائدہ اٹھائیں گے پینتیس لاکھ ڈسٹرک کیٹیگری کے ذریعے اور اس کے علاوہ جو سوبوں کے ساتھ یعنی مل کے ایک بریک اپ چار ملین چار لاکھ کا پروگرام اس میں سوبوں کی مشاورت سے کیش ایمرجنسی کیش ٹرانسفر انیشیٹیو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے کبھی نہ کو بتایا گیا کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے کوئی بھی مستفید ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے کیبنٹ کو یہ بھی بتایا گیا آج کہ یہ جو ایک سو چتالیس عرب کیش ٹرانسفر سے کل سے اس عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پروگرام ہے اور اس میں جو پیسے یا کیش مستقین تک پہنچے گا اس میں دو بیر پیسے یا کیا موسیقی